اس بار سے علاوہ کہانی میں آپ کو گلگت بلدستان کے زلہ گھانچے میں ہونے والی تباہی کے بارے میں بتائیں گے یہ ہے گھانچے کا علاقہ کونیس چند ہفتوں پہلے کی بات ہے یہاں پورا محلہ آباد تھا سب خوشی خوشی ایک دوسرے کے گم خوشی میں شریخ ہوتے تھے اب یہاں مٹی کے ملبے کا ڈھیر ہے مقامی خاتون دکھی دل کے ساتھ اس ملبے کو دیکھے جا رہی ہے اور گزرے دنوں کو یاد کر کے رو رہی ہے خاتون اس قدرتی آفت کو اپنے مقام زبان میں بتا رہی ہے خاتون کہتی ہیں کہ اچانک سے لاب آیا وہ اپنی جانے بچانے کے لئے بھاگے اب یہاں ملبے کا ڈھیر ہی بچائے کوشی خوشی چک بچس کہیں پوری رہے silver چک بس cảm ڈھی رہے نے بصورنا کیا لائچوم تو bandeکاتy پی whose کت Renaamش باید تو آپ کو ہوتا villages میں؛ آپ کو اور گرام و viیست ماشربہ حالا جرحان نامی میهن شکریہ ہی آپ کو کیا راڈیوان کی پیشتانveridades جو اس کے ذہن ذا assistant پیشتان będą پیشتان لین همود Wu순 کہ وہ بچین کا پیشتان ہر ان intra کی کتبي بڑا儿 موسیقی 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 یہ علاقہ بھی موسمی تبدیلی کے اثرات کا شکار ہوا ہے گلیشیرز پھڑنے کی وجہ سے پہاڑوں سے ایسے خوفناک سلاب آیا جس کا سامنا مقامی آبادی نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا موسیقی موسیقی اور انگلوں میں نعم یاگے وہ ہوسکیام کرتے ہیں جیسے ہوسکتے ہیں کہ جیسے ہوسکتے ہیں مشاہد گوہی زیادہ اور میں دیکھوٹا ہے سيدہ جیسے ہوسکتے ہیں وہ اٹھا 하나 پکtte ہیں جیسے ہوسکتے ہیں جیسے ہوسکتے ہیں مٹی، پتھر اور پانی کے سلابی ریلے نے پورا علاقت تباہ کر دیا اس علاقے کا ہر شخص عبصردہ ہے ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں چند سامان جو اطراف کے لوگوں نے امداد کے لیے دے دی ہے صرف وہی بچا ہے کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں انہیں بچوں کا کھیلنے کا دل تو کرتا ہے لیکن وہ کہاں کھیلے نہ وہ گلیاں بچی ہیں اور نہ وہ گھر کے بڑے سہن اس علاقے میں اب بچوں کے چہکنے کی آواز تک نہیں آتی بچے بھی علاقے کو ملبے کیا دیر بنے دیکھ چکے ہیں ان بچوں کو ایک امید ضرور ہے کہ شاید ان کے اس دکھ کا کوئی سمجھے گا ان کے گھر پھر سے بنیں گے اور وہ گلیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ پھر سے کھیلیں گے سلاب کہانی سے متعلق اپنی رائے ہم سے شیئر کریں اور اپنے مسائل اور دیگر موضوعات کے لیے ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیں موسیقی موسیقی